ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ لوگوں ساتھ بہت ہی گجب کی ریمیڈی سیئر کرنے والی ہیں اکثر سردیوں میں ہاتھ پر کالی ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ہاتھ پر میں ٹیننگ ہو جاتی ہے جسے ہاتھ پر کافی زیادہ گندے دکھتے ہیں تو آج میں بہت ہی کم چیزوں سے بتانے والی ہوں یہ ریمیڈی پورا ویڈیو جرور دیکھے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتا ہے پلیج ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے گا تو یہاں پر ہمیں چاہیے اس کے لئے دو چیز جو کہ یہ ہر گھر میں آسانی سے ملی جاتی ہے نہ ملے تو آپ کو پاس والے سوپ سے ملی جائے گی جو کرانے اسٹور ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو اجلی ملی جائیں گے ایسے تو کول گیٹ ہر گھر میں یوج ہوتا ہی ہے اینوں آپ کو اجلی ملے جائیں گے دکان میں جو بھی دکان ہو آپ کے پاس جو بھی کرانے اسٹور ہو آپ کے پاس وہاں پر مل جائیں گے تو صرف اس کے لئے دو ہی چیزیں چاہیے اور دو چیزیں سے اتنا آپ کو گجب کا نگھار ملے گا یہ جتنے بھی کالے پن ہوتے ہیں ہاتھ پیر میں سب آسانی سے دور ہو جائیں گے اور پہلی بار میں آپ کو اتنا زیادہ ڈیفرنٹ دکھے گا کہ آپ اس کو بار بار استعمال کرنا چاہیں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دی رہی ہوں کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے میرا ہاتھ کیسا تھا اور پھر میں آپ کو دکھاؤں اس کو استعمال کرنے کے بعد اس کا ریجلٹ کیسا آتا ہے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو کالگیٹ ہی لینا پڑے گا کیونکہ کوئی اور ٹروت پیسٹ نہیں چاہیے اس کے لئے یہی والا چاہیے تو کالگیٹ ہی لینا پڑے گا آپ کو کیونکہ یہی والا اچھی سے کام کرتا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا ہی لے رہی ہوں آپ کو جتنی کوئنٹیٹی میں لینا ہے اتنا آپ بنا سکتے ہیں میں فیلال ابھی آپ کو ایک ہاتھ پیس کو استعمال کر کے دکھانے والی ہوں تو اسی حساب سے میں یہاں پر بنا رہی ہوں تو یہاں پر لگ بگ میں نے ایک چمچ لیا ہے کالگیٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا پیکٹ اینو تو اینو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ان فلیور ہو یا فلیور والا کوئی بھی جو بھی ہو لے سکتے ہیں تو آدھا پیکٹ ہی میں ڈال دیوں یہاں پہ اور فٹا فٹ سے ان دونوں کو ملا دیں گے اور دھیان رہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے سے واس کر لیں تو ہاتھ اچھے سے دھولنے چاہیے دھولے ہونے چاہیے اور اس کو کوئی بھی sensitive area پر نہیں لگانا ہے تو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہیں اگر کٹا فٹا ہو تو وہاں بھی آپ کو نہیں لگانا ہے فٹا فٹ سے اس کو اس طرح سے apply کر لینا ہے brush کی help سے ہاتھوں سے بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے لگا لینا ہے اینو ڈالنے کے بعد فٹا فٹ یہ active ہو جاتا ہے تو رکھنا نہیں ہے انہوں ڈالنے کے بعد فٹا فٹ سے اس کو apply کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے لگا لینا ہے جہاں کہیں بھی آپ کو لگانا ہے گھٹنے پہ کونی پہ گردن پہ جہاں بھی کہیں پہ کافی ٹائم سے اگر کالاپن جمع ہوا ہے تو وہاں آپ اس کو apply کر سکتے ہیں آپ کو پھرسٹ بار سے ہی result دیکھنا start ہو جائے گا تو پہلے بار سے دیکھیں کافی اچھا result آتا ہے تو اس کو apply کرنے کے بعد اس کو ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ایسے ہی تو یہاں میں نے اس کو 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا ہے چاہے یہ سوکھے چاہے یا نہ سوکھے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہلکا ہلکا سے اس کو مساج کرنا ہے لگ بھگ 5 منٹ تک تو اگر یہ ہلکا گیلہ ہے تو ایسے ہی کر سکتے ہیں اگر زیادہ سوک جائے تو تھوڑا سا پانی کا بھی استعمال کر لینا ہے تو اس طرح سے اس کو مساج کرتے ہوئے دھو لینا ہے تو یہاں ہم پانی لے لیتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے دھو کر کے ہٹا لینا ہے اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ میرے دونوں ہاتھوں میں کافی زیادہ different آ گیا ہے اور دیکھیں فرسٹ ٹیم سے ہی کافی اچھا result ملنا start ہو جاتا ہے تو سردیوں میں ہاتھ پر اکثر کالی ہو جاتا ہے تو اس ٹرک کو جرور اپلائی کیجئے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس کا کوئی بھی side effect نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر استعمال کر کے دکھا رہی ہوں تو آپ بلکل یقین کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے clean کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دونوں ہاتھوں میں میرا different کتنا زیادہ آ گیا ہے اور دیکھیں اس میں میں نے اپلائی کیا تھا کتنا زیادہ skin زیادہ bright دیکھ رہا ہے تو آئی ہوگا آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو پسند آیا ہے پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے